موسیم شریف میں نے ایسا ایسا کرایا ابلیس کہتا ہے تو انہیں کچھ نہیں کیا حتیٰ کہ ایک کہتا ہے میں نے فلاں میں اس کی بیوی میں تفریق کرا دی ابلیس اس کو اپنے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے تو انہیں امدہ کام کیا یہ حدیث شریف متدد طریق سے مسند احمد ہنبل میں بھی مذکور ہیں ابلیس نے جسے عرفیہ میں شیطان لائن کہا جاتا ہے سطحیہ پر اپنا دربار اراستہ کیا ہوا تھا مسند کفر اراستہ ہو چکے تو شہنشاہ ابلیس تکبر کا تاج سر پر رکھ کر تخت زرنگار پر جلوہ فروض ہوا اس کے دائے بان اس کے پانچ بیٹے کے پانچ بیٹے سبور، آور، مسود، واسم اور ظلم بور، ہاتھ پندے کھڑے تھے سامنے اس کے چیلے جن شریعتین کا جمع غفیر تھا سب کا معلوم تھا کہ ابلیس اکثر و بشتری دربار اس مقصد کے تحت سجاپا ہے کہ ہر اس چیلے سے اس کے کارنامے سنیں جس کے ذریعے اس نے کوئی کام لگایا تھا اس لئے ہر چیلہ بڑی تیاری سے آیا تھا اور اپنے کارناموں کے فرض ساتھ لیا تھا ابلیس ایک ایک کو آواز دیتا رہا اس کے کارنامے سن کر خوش ہوتا رہا جب سب کارنامے اس کے گوشت گزار ہو چکے تو اس نے بھیانک کہکہ لگایا میرے بچوں مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے جب میں نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا کیونکہ میں مرتبے میں اس سے بڑا تھا میں آگ سے بنا تھا اور آدم علیہ السلام حق سے لیکن میری حق تلفی کی گئی میرے انکار کو بغاوت سمجھا گیا کہہ رہے الہی جوش میں آیا اور مجملون قرار دے کر راندہ درگاہ کر دیا گیا میں نے اس روز قسم کھائی تھی کہ اپنی رسوائی کا بدلہ اس سے لوں گا بنینو انسان کو قیامت تک رسوا کروں گا جس حکم عدولی کے تحت مجھے سزا ملی ہے انسان کو بھی اسی حکم عدولی میں مرتبہ کر کے رہوں گا اسے ایسا کر دوں گا کہ وہ اپنا رب تو خدا کو مانے گا لیکن پیر بھی میری کرے گا اسے ہر ایسے فیل میں مرتبہ کر دوں گا جو اسے حلقے کائنات سے دور لے جائے گا مجھے فہر ہے میں آئی تک اس قسم پر قائم ہوں اور میرے چیلے میرے ماون اس کام کو بخیر و خوبی انجام دے رہے ہیں ہے کوئی مجھ سے بچنے کا دعویٰ کرے اس نے وہ نعرہ بلند کیا جو اپنے چیلوں کا خوصلہ بلند کرنے کے لئے شہی طور پر بلند کرتا رہتا تھا ابھی شیطان مردود کی تقریر یہی تک پہنچی تھی کہ سیان دین نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ابلیس کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہت ابرائی وہ اسمان کی طرف دیکھنے لگا جیسے اسے کسی کا انتظار ہو یہ جنات کا اکلشکر تھا جو اسمان سے زمین کی طرف آ رہا تھا یہ سب شیطان کے مددگار تھے جو اس کے لئے حبریں جمع کرتے پھرتے تھے سیاہی چھٹ گئی ہوایں تھم گئیں گروہ شیاطین ابلیس کے ربرو حاضر ہو گیا کہو کیا خبر لائے ابلیس نے پوچھا ہم اسمانوں پر اڑ رہے تھے کہ ہم نے فرشتوں کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے سنا وہ کہہ رہے تھے اونس کی سرزمین میں حضرت ایوب علیہ السلام نامی ایک شخص ہے وہ کامل اور صادق ہے اور خدا سے ڈرتا ہے اور بدی سے دور رہتا ہے خدا تعالیٰ کے یہاں انبیاء اور حسل کی جماعت میں شامل ہے یہ سننا تھا کہ ابلیس کے چیرے کی سیاہی میں اضافہ ہو گیا حسد کی ایسی آگ جلی کہ اس کے مجھ سے شولے نکلنے لگے روئے زمین پر نبی آدم علیہ السلام میں سے کوئی ایسا بھی موجود ہے جس کی تعریف خدا تعالیٰ کر رہا ہے اور تمہیں حبر تک نہیں کہاں گئے تمہارے دعوے کیا ہوئے تمہارے کارنامے تم تو کہہ رہے تھے تم نے کفر و شرک نفر و بغض و ناشکری کے امراض عام کر دیئے ہیں کوئی قلب انسانی اسے غافل نہیں پھر یہ میں کیا سن رہا ہوں کیا تم نے میری محنت غارت نہیں کر دی تمہارے سرو پر حاک پڑے کیا تم نے میری شرمندہ نہیں کیا ابلیس کی آواز گونج رہی تھی اس کے چیلے سانس روکے اپنے لئے سزا کے حکمات سننے کے منتظر تھے ابلیس کی آواز اب بھی گونج رہی تھی اوز کی سزمین کے طرف جلگار کر دو ملوم کرو یہ شخص کون ہے جس کی دھوم عرشِ الہی تک ہے کہاں سے آیا ہے اس کا نصب کیا ہے اس کے عمال کیا ہے جن کے سبب اس نے ایسی ترقی کی ہے حبردار ابھی اس سے کوئی تاروز نہ کرنا تمام علمات مل جانے کے بعد میں خود فیصلہ کروں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے آقا میری ایک تجویز ہے ایک جن شیطان نے اپنے جگہ کھڑے ہو کر کہا کہہ کیا کہنا چاہتا ہے یہ کام مجھے اکیلے کے سپورٹ کرنا چاہیے کیوں تو نے پہلے کونسا بڑا تیر مارا ہے میرے کئی دوست جن عوض کے علاقے میں رہتے ہیں میں ان کے ذریعے تمام علمات اکٹھی کالوں گا اور تجھ تک پہنچا دوں گا مگر میری ایک شرط ہے کیا شرط ہے تو مجھ سے ناراض ہے اگر میں یہ کام کر دیا تو تیری ناراضی خشندگی میں بدل جانی چاہیے میں تیری مراتب میں زافہ کر دوں گا جا اور یہ کام کر ابلی اس نے اس کے ساتھ ہی دربار برخواست کرنے کا اعلان کر دیا ابلی اسحاق فرماتے ہیں حضرت ایوب الاسلام رومی شخص تھے ان کا نصر نامہ یوں ہے ایوب بن موس بن رازق بن بن العیس بن اسحاق بن ابراہیم حلیلاللہ ایک نصر نامہ یوں بھی بیان کیا جاتا ہے ایوب بن عوس بن رعول بن عیس بن اسحاق بن یاکوب ابن اسکرہ نے نکل کیا ہے حضرت ایوب الاسلام کی والدہ ماجدہ حضرت لوت الاسلام کی بیٹی تھی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے والد مکرم ان لوگوں میں سے تھے جو حضرت ابراہیم الاسلام پر ان کو آگ میں ڈالے جانے والے دن ایمان لائے زیادہ درست نصر نامہ وہ سمجھا جاتا ہے جس میں ان کا سسلہ حضرت ابراہیم الاسلام سے قائم کیا گیا جیسا کہ ابن اسحاق نے فرمایا کیونکہ حضرت ایوب الاسلام حضرت ابراہیم الاسلام کی آل میں سے ہیں ان کی صراحت قرآن سے بھی ہو جاتی ہے سرہ ان نام میں ارشاد باری تالہ ہے اور آپ ابراہیم الاسلام کی اولاد میں سے دعود اور سلمان و ایوب یوسف و موسیٰ و حارون ہیں حضرت ایوب الاسلام ان انبیاء میں سے ہیں جن کے بارے میں وحی بھیجنے کی صراحت سرہ نصر میں آگئی بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی جیسے ہم نے وحی بھیجی نو کی طرف اس کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف ہم نے وحی بھیجی ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب ان کی اولاد اور ایسا اور ایوب کی طرف حضرت ابن قصیب تمام شواہد شواہد کی روشنی میں اس بات پر متفق ہے کہ حضرت ایوب الاسلام حضرت عیس بن اسحاق الاسلام کی اولاد میں سے ہیں یہ کا نام ایک قول کے مطابق لیہ بنت یعقوب الاسلام ایک قول کے مطابق رحمت بنت افراسیم اور ایک قول کے مطابق لیہ بنت منصہ بن یعقوب ہے یہی زیادہ مشہور ہے موری ان کے مطابق آپ الاسلام اسحاق الاسلام کے صحبزادے عیسو کے ہاندان سے تعلق رکھتے تھے ان کا لقب عدم مشہور ہو گیا تھا کیونکہ اپداش کے وقت سرخ تھے اور عدم کے معنی بھی سرخ ہیں یعنی عدم کرنان سے ترک وطن کر کے اپنے چچا حضرت اسماعیل اسلام کے پاس حجاز آگے تھے ان کی صحبزادی بشامہ سے شادی کر کے عرب کے سستے سرزمین پر آباد ہو گئے تھے جو شام و فلسطین کے جنوب مغرب میں عرب کی آخری حد ہے توریت میں حضرت عیوب علیہ السلام کو یوباب کہا گیا ہے یہ دراصل ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں دراصل عبرانی میں یوباب کو عدب کہا گیا ہے یہی عدب عربی میں عیوب ہو گیا حضرت عیوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد کو امیں عدم کی طرف مابوس ہوئے انہوں نے جو سرزمین اپنے منطب کی وہ اوز کہلاتی تھی حضرت نور علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا اوز بھی تھا یہ علاقہ اسی کے نام پر آباد ہوا تھا آپ علیہ السلام اپنی قوم کو توحید آخرت اور صبر کی تلقین کرتے رہے اس علاقہ کا جیوغرافیہ کچھ اس طرح تھا چمالی سرز بابل سے مل جاتی تھی اور جنوبی سرز سبا تک چلی جاتی تھی حضرت عیوب علیہ السلام کی ملکیت میں ملک شام کا علاقہ اپنی تمام تر عام دنیوں سمیت مجود تھا اس علاقہ میں آپ کی ایک ہزار بکریاں ماچرواہوں کے سات ہزار بھیڑیں تین ہزار اونٹ اور پانچ سو بیلوں کی جوڑیاں تھی جنہیں پانچ سو گلام ہنکاتے تھے ہر گلام اپنی بیوی اولاد اور مالت اولاد بھی رکھتا تھا اور ہر بیلوں کی جوڑی کے جوتنے کا سمان ایک گدی اٹھاتی تھی ہر گدی کے دو تین حتہ کے چار پانچ بچے بھی تھے یہ سب کچھ آپ کی ملکیت میں تھا یہ سب کچھ آپ کی ملکیت میں تھا اس کے ساتھ اللہ نے آپ علیہ السلام کو اولاد کی نعمت سے بھی نوازہ تھا آپ علیہ السلام کے ساتھ بیٹے اور تین بیٹیاں تھی غرض آپ علیہ السلام کے مقابلے کا ہشحال اور مالدار شخص سرزمین اوز پر کوئی دوسرا نہیں تھا عام حیال یہ ہے کہ اس وقت آپ علیہ السلام نبی مبوس نہیں ہوئے تھے محض اللہ کے ایک نیک بندے تھے لیکن اس قدر مال و دولت کے باوجود آپ علیہ السلام نہائی تبادت گزار تھے قربانی کے لئے جانور بھی مہیا کرتے رہتے تھے لوگوں کو توحید پر چلنے سبر اختیار کرنے کی تلقین بھی کرتے رہتے تھے سنت ابراہیمی پوری طرح عمل کرنا عام علیہ السلام کے روز و شب کا شوار تھا شکر گزاری عام علیہ السلام کا وطیرہ تھا کسی نے نہیں سنا تھا کہ ابھی عام علیہ السلام نے اپنے رب کی شکایت کی ہو صحابت عام علیہ السلام کا طریقہ تھا کوئی ضرورت مند آتا تو کبھی حالی ہاتھ نہ جانے دیتے عام علیہ السلام کی یہی اصابتیں جن کی طریقہ عام علیہ السلام کے ہمکوم ہی نہیں کرتے تھے بلکہ خدا بھی ایسا خوش تھا کہ عام علیہ السلام کے مال و دولت میں مرابر اضافہ ہو رہا تھا پھر یہی معلومتہ عام علیہ السلام کے لئے امتحان و مصاحب کا سبان بن گیا عبلیس ایک طرح کے نیچے اس طرح بیٹھا تھا کس کا آدھا جسم دوپ میں تھا آدھا چھاؤں میں وہ جب بہت پریشان ہوتا تھا تو اسی بے دھنگے پن سے بیٹھتا تھا وہ جب بہت پریشان ہوتا تھا تو اسی بے دھنگے پن سے بیٹھتا تھا اسے اپنے چلے کا انتظار تھا جو حضرت عیوب علیہ السلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے گیا ہوا تھا حسد کی آگ ابھی تک اس کے سینے میں علاؤ کی طرح دہک رہی تھی کسی انسان کی طریف عرشِ الہی پر ہو یہ اسے گوارہ نہیں تھا اس نے زمین کی مٹی اٹھا کر بے اختیار اپنے سر پر ڈالنی شروع کر دی آقا ہمارے ہوتے ہوئے آپ اتنے پریشان کیوں ہیں اس آواز کے تاکو میں ابلیس نے گردن اٹھا کر دیکھا وہی افرید جین اس کے سامنے کھڑا تھا جسے اس نے حضرت عیوب علیہ السلام کی حبہ لانے کے لئے بھیجا تھا پریشانی سے پریشانی ہے میں نے یہ قسم کھائی تھی میں بنی آدم کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا لیکن اتنی کامیابیوں کے بعد بھی مجھ یہ سننے کو مل رہا ہے اس کی اولاد سات بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں آپس میں محبت کیسی ہے ایسی کہ ہر روز ایک بیٹا اپنے گھر زیافت کرتا ہے باقی چھے اس زیافت میں شریک ہوتے ہیں اس کا خاندان مشہور پیغمبر اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں سے ہے لوت علیہ السلام اس کے نانا تھے خود اس کا قدار کیسا ہے دن رات عبادت میں مشکول رہتا ہے نہایت شکر گزار ہے اس کے ہونٹوں سے کبھی کسی نے شکایت نہیں سنی اتنا کچھ کہنے کے بعد بھی تو کہتا ہے اسے گمراہ کر لے گا ہم نے کتنوں کی عبادتیں حاق میں ملا دی یہ کیا چیز ہے تو اپنی سی کوشش کر لے پھر میں دیکھتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے شیطان کا وہ چلہ اجازت ملتے ہی ہوا ہو گیا ایک مرد با پھر وہ اوز کی سرزمین پر پہنچا اس مرد با اس نے انسانی روپ دھار لیا تھا نہایت نورانی صورت والا بزرگ خانوں میں دو بڑے بڑے بالے پڑے ہوئے اساہات میں جس طرف سے گزرتار لوگ تعظیم کے لئے جھک جاتے تھے ہر ایک پوچھ رہا تھا اے اجنبی اس شہر میں کس گرس سے آیا ہے وہ سیاحت کا بہانہ کر کے سب کو مطمئن کرتا چلا جاتا تھا گھمتے گھمتے شام ہوگی تو اس نے دیکھا شہر کے دروازے پر تخت بچھایا جا رہا ہے شاید کسی باشا کی آمد ہے اس نے سوچا ایک طرف کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے لگا جوان لڑکے حسی مزاق میں مشغول تھے بڑے لوگ تخت کے اردگر جمع ہونے لگے تھے امورہ اپنی سواریوں سے انتر کر پیزل چلنے لگے تھے اس افرید جن نے کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا جو کچھ ہوگا سامنے آ جائے گا اچانک نوجوانوں کے ہونٹوں پر تالے پڑ گئے بڑے سامل کر کھڑے ہو گئے کسی نے چلا کر کہا ایوب علیہ السلام کی سواری چل پڑی ہے اگر کسی کو کوئی حاجت ہے تو تحت کے قریب اپنے جگہ بنا لے وہ فرید جن رستے پر نظر جمعہ کھڑا تھا حضرت ایوب علیہ السلام اپنے ہچر پر سوار نظر آئے ان کے آگے پیچھے ان کے غلاموں کی کتار تھی حضرت ایوب علیہ السلام تحت سے چند قدم کے فاصلے پر اپنے ہچر سے اتر گئے اور پیدل چلتے ہوئے تحت تک آئے ہونٹوں پر تبسم تھا چال میں نہایت وقار چیر پر روک تھا لیکن تکبر نام کو نہیں تھا نہایت شاندار لباس بدن پر تھا جس سے امارت ظاہر ہوتی تھی لیکن آب علیہ السلام کے روئے میں انکسار تھا امیرو والا گرور نہ تھا قریب کھڑے ہوئے لوگوں کی حریت دریافت کرتے ہوئے طرق پت شریف فرما ہو گئے آب علیہ السلام کے قریب بیٹھے نوجوان ادھر ادھر ٹل گئے چند بے تکلف بوڑے آب علیہ السلام کے نزدیک آ کر بیٹھ گئے ایک بوڑی عورت آکے بڑی اس نے بتایا اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو قضائع الہی سے مر گیا اب اس کا کوئی سہارا نہیں آب علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا ایک غلام نے ایک تھیلی آب علیہ السلام کی طرح بڑھا دی آب علیہ السلام نے وہ تھیلی سے عورت کو پیش کر دی اس میں اتنی رقم ضرور ہے کہ تمہارے بہت سے دن آرام سے گزر جائیں گے مزید ضرورت ہو تو اور لے جانا وہ عورت خوشی خوشی دعائی دیتی ہوئی اپنی راہ چل دی اس کے بعد ضرورت مند آتے رہے اور آپ علیہ السلام ان کی مدد کرتے رہے ساتھی تلقین بھی کرتے جاتے کہ سبر احتیار کرو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کرو بعض لوگ اپنے جھگڑے لے کر آئے اور آپ علیہ السلام نے فریقین کے درمیان صلاح کرا دی آپ کے فیصلے اٹھا تھے مجال نہیں تھی کہ کوئی سرمو احتلاف کرتا وہ افرید جی نہیں یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا جب بھی چھٹ گئی اور حضرت ایوہ علیہ السلام اپنے گلاموں کے ساتھ رہ گئے تو آپ علیہ السلام کے قریب پہنچ گیا آپ علیہ السلام تو بہت دولت مند ہیں جو اس طرح مٹھیاں برور کر لٹا رہے ہیں بزرگبار آپ کیوں میرے نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں میں کہاں سے دولت مند ہو گیا یہ سب تو یہ سوپر والا کی دین ہے اس نے مجھے دیا میں حقداروں کو دے رہا ہوں اس میں میرا کونسا کمال ہو گیا آپ اس طرح لٹاتے ہیں تو آپ جلد کلاش ہو جائیں گے دینے والا اگر ضرورت سمجھے گا تو مجھے اور دے دے گا نہیں دیا تو اس کی مرضی میں سے ہر حال میں راضی ہوں آپ تو مجھے بہت ہی نیک آدم معلوم ہوتے ہیں کوشش کرتا ہوں گناہوں سے بچا رہوں آپ کی دولت غریبوں کے کام آتی ہے آپ اس دولت میں اضافان کیوں نہیں کرتے آپ کے پاس وسائل بھی ہیں آپ کے نزدیکی سبا اور بابل کی بستیاں ہیں وہاں بہت دولت ہے آپ ان پر چڑھائی کر دیں ان کی دولت غریبوں میں تقسیم کر دیں کیوں جو میرے پاس ہے کیا وہ شکر ادا کرنے کے لئے کافی نہیں تم شکر ہی ادا کرتے رہنا اور لوگ تمہاری دولت لوٹ کر چلتے بنیں گے بھائی تو ماہ اور ہوک ہوں جو مجھے ایسی الٹی باتیں سکھا رہے ہو میں تمہارا ہمدرد ہوں قریب کی بستی سے تمہاری شہورت سن کر آیا ہوں زندگی رہی تو کل پھر آوں گا اس افریجین نے کار ایک طرف چل دیا دوسرے دن وہ پھر اسی مقام پر آیا حضرت ایوہ علیہ السلام پھر اسی سردھشتے تشریف فرما ہوئے ضرورت مندوں نے پھر اپنی ضرورتیں پوری کی بھیر چھڑ جانے کے بعد افریجین پھر حضرت ایوہ علیہ السلام کے پاس آیا میری باتوں پہ کچھ غور کیا بندہ خدا تیری باتیں ایسی تھی کہ میں کچھ غور کرتا سنا ہے تیرے ساتھ بیٹے ہیں ہاں اللہ نے مجھے اولاں سے بھی نوازہ ہے دنیا کا دستور یہی ہے ان سب میں آپس میں بہت محبت ہے یہ سب اس وقت تک جب تک تیرے پاس دولت ہے یہ جاتی نہیں تو کچھ پوچھے گا بھی نہیں اس لئے کہتا ہوں دولت کی حفاظت کر مارک کی حفاظت یہ ہے اسے حرچ کیا جائے مجھے تیرا انجام کچھ اچھا معلوم نہیں ہوتا میرا خدا جو چاہے وہی ہوگا اچھی طرح غور کر لے میں پھر آؤں گا وہ افریجین مسلسل انہیں ورگلانے پر طلاح ہوا تھا لیکن ان کا ایمان اتنا پکتا تھا کہ نہیں یہ باتیں بے وزن ملوم ہو رہی تھی اس جن نے ان کے دل میں وسوسرے ڈالنے کی بہت کوشش کی اس کا تیجہ صرف اتنا ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام دل میں سوچنے لگے کہیں یہ شخص ٹھیک ہی تو نہیں کہہ رہا یہ خیال آتے ہی انہوں نے توبہ کی رشتے آپ کی توبہ کو لے کر عرش کی جانب پرواز کر گئے توبہ قبول ہوئی ایمان مزید پکتا ہو گیا تیسے دن وہ بدبخت ایک مدبعہ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اس کا سر جھکا ہوا تھا اور پشمان نظر آ رہا تھا پھر اس نے وہ دعو چلایا جو شیطانوں کی دنیا میں سب سے کاری دعو ہے ایوب علیہ السلام میں نے تمہارے عبادے میں جو کچھ سنا وہ سب سچ نکلا تم واقعی بہت عبادت گزار ہو تم جیسا خدا پر ایمان رکھنے والا میں نے دوسرا نہیں دیکھا تمہاری عقل نے تمہیں بچا لیا ونہ تمہاری عبادت بھی رائے کا چلی جاتی زید سننے کی تاب نہ رہی وہ فورا نگاہوں سے غائب ہو گیا اس کا اتنا بڑا دعو ناکام ہوا تھا کہ وہ قریبی ریگستان میں جا کر رہے تھا اپنے مو پر ڈالنے گا اس سے اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی ابلیس نے اسے یہ آخری موقع دیا تھا وہ پہلے بھی ایک مشن میں ناکام ہو چکا تھا اس مدبعہ کامیاب ہو جاتا تو ممکن تھا اس کی سزا ماف ہو جاتی وہ کہیں دن اس ریگستان میں ناکامی کا سوق مناتا رہا پھر ایک عظم کے ساتھ اٹھا گر اس کے شہر کے لوگوں کو اس کے حلاف کر دوں تو ایوب علیہ السلام کی ساڑھی اکرفو رفو چکر ہو جائے گی وہ یقین ہدا کا ناشکرہ بن کر شکایت کر بیٹھے گا کہ جن لوگوں کا میں اتنا خیال لگتا ہوں وہی میرے حلاف باتیں کر رہے ہیں وہ اٹھا اور پھر شہر میں آ گیا اس مدبعہ وہ نئی صورت میں ظاہر ہوا تھا اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کے حلاف لوگوں کو بڑھکانا شروع کر دیا تم لوگوں معلوم ہیں جب ایوب علیہ السلام یہاں آئے تھے ان کے پاس اتنی دولت نہیں تھی اتنی دولت کہاں سے آگئی انہوں نے بڑی چلاکی سے لوگوں کے کھیتوں پر قبضہ کر لیا جو دولت تمہیں ملنے والی تھی اس پر انہوں نے قبضہ کر لیا وہ تو بہت ہدا ترس ہیں بیاروں مددگار لوگوں کا سہارا ہیں کتنی بیوائیں ہیں جن کا گھر ان کی وجہ سے چل رہا ہے یہ سب دکھاوا ہے دیکھتے نہیں ہو کتنی شان سے آ کر تحت پر بیٹھتے ہیں تاکہ تم ان سے ڈرتے رو ان میں غرور تو نام کو نہیں دیکھا ارے بہت چلاک ہیں وہ چہرے سے کچھ بھی زائر نہیں ہونے دیتے تم ماہر ان کی برائیاں کر کے ہم سے کیا چاہتے ہو مجھے کیا چاہتے ہیں میں تو تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں ان کے حلاف اٹھ کھڑے ہو کر لو ان کی دولت پر قبضہ مزے اڑاؤ تم ان جیسے نیک آدمی کے لیے یہ خیالات رکھتے ہو تم ماہر ہو کون چلے جو چلو یہاں سے اس نے اسی میافیت سمجھی کہ وہاں سے کھسک لے دوسرے علاقے میں پہنچا وہاں بھی اسے یہی جواب سننے کو ملا کئی جگہ تو پٹھتے پٹھتے بچا کئی ہفتوں کی تگدوں کے بعد اسے اندازہ ہو گیا کہ لوگ حضرت ایوب علیہ السلام سے عقیدت رکھتے ہیں اور ان کے حلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے اب ایک ہی راستہ رہ گیا تھا وہ یہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹوں کو ورگلا کر ان کے حلاف کر دے وہ جانتا تھا کہ دولت کا لچ بیٹوں کو اکثر باپ کے حلاف کر دیتا ہے لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ وہ کس کے بیٹے ہیں وہ نئے نئے روپ بھر کے ان سے ملتا رہا لیکن کئی مہینوں کے کوشش کے باوجود بھی وہ ان میں سے کسی کے دل میں بھی بقاوت کے شو لے نہ بڑھکا سکا ابلیس کے پاس پہنچ گیا اور اس حالت میں کہ اس کے سر پر مٹی تھی اور آنکھوں میں آنسو مارے دہشت کے چیرہ نیلا پڑ گیا تھا تیری حالت بتا رہی ہے کہ تو ناکام واپس آیا ہے میں کیا اس کے پاس جو بھی جائے گا نامراد لوٹے گا اس کا امان پہار سے زیادہ مضبوط ہے تو پھر میرا فیصلہ بھی سن لے تو اگلے چند سو برس تک اندھے کوئے میں اٹھا لٹکا رہے گا ابلیس نے فیصلہ سنا دیا اسی وقت اس پر عمل درامت بھی ہو گیا لیکن اسے سزا مل جانے سے ابلیس کی پریشانی تو دور نہیں ہو سکتی تھی شکست کا ذہم تو نہیں بھر سکتا تھا وہ اسی طرح پیچھو تاپ کھا رہا تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ فرشتوں کو ہسنے کا موقع مل رہا ہے اہد نامر قدیم کے مطابق ایک فرشتے کی مارفت اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا کیا تجھے ابھی دعویٰ ہے کہ تمہرے نیک بندوں کو برگلا سکے گا ہمیں سب حبر ہے تو ایوب کو ہمیشہ میرا شکر گزار ہی پائے گا وہ شکر نہ کرے تو کیا کرے تو انہیں دنیا جہان کی نمتیں بھی تو اسے دی ہوئی ہیں تو کیا سمجھتا ہے اگر اس کے پاس دولت نہ ہوتی تو کیا شکر گزار نہ ہوتا تو اس کی حمایت چھوڑ دے اس کے مالوں دولت پر مجھے اختیار دے دے میں اسے کلاش کر دوں پھر دیکھتا ہوں وہ تجھے کتنا یاد رکھتا ہے وہ ہر عزمائش میں پراہ اترے گا وہ کیا کرتا ہے یہ تو عزمائش کے بعد ہی ملوم ہوگا مجھے امتھان لینے تو دے امتھان تو نہیں ہم لیں گے جہا ہم نے تجھے ایوب کی ہر اس چیز پر اختیار دیا جو دنیاوی غرور کا باعث بنتی ہے بس میں بھی یہی چاہتا تھا اب اپنے بندے کو دیکھ میں کتنی جلدی بدلتا ہوں جہا تو یہ بھی کر کے دیکھ جب فرشتہ یہ فرمانے رب سنا کر چلا گیا تو شیطان نے خوشی سے چنگار ماری اور اپنے تمام چلوں کو جمع کر کے سطح آپ پر دربار منقت کیا آج اس کا وہی تمتمراک تھا جس سجدش سے وہ دربار لگاتا تھا تمہارا علم کیا کہتا ہے انسانوں کو دنیا میں کس چیز سے صرف زیادہ محبت ہوتی ہے مال و دولت اور اولاد شاباش میرے شگردو اگر یہ دونوں چیزیں کسی سے چھین لی جائیں وہ اپنے حواس کو بیٹھے گا ایوب کی اکل ہی اسے سمجھاتی ہے کہ وہ اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا رہے جب یہی سلم ہو جائے گی تو سوائے مال کے نقصان کے اسے کچھ یاد نہیں رہے گا